سچ ساحس سروکار بھارتی جنتہ پارٹی کی نیت میں کھوٹ ہے پردیش کا جنمانہ سوال پوچھ رہا ہے بھرشتہ چار گواہ اس میں کوئی دو رائے نہیں جم کر لوٹ ہوئی لیکن آٹھ سال تک اس بھرشتہ چار کی جانچ کو دبا کر کیوں رکھا گیا کیا بھارتی جنتہ پارٹی بھرشتہ چار کو ہتھیار کے روپ میں استعمال کرے گی یعنی جنتہ کے پیسے کی جس کی جم کر لوٹ ہوئی سفہ سرکار میں بھاجپا کی ایماندار نیت یدی ہوتی تو آج جو بھی بھرشتہ چاری وہ جیل کے سلاکوں میں پیچھے ہوتے وہ جیڈ اور وائز سیکیورٹی میں نہیں ہوتے تو یہ سچ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف اور صرف بھرشتہ چار کو ہتھیار کے روپ میں بپچ میں استعمال کر رہی ہے وہ ان کی نیت بھرشتہ چار کو سماپ کرنے کی نیت نہیں ہے ان کی نیت صرف اور صرف بھرشتہ چار کے سہارے ستہ میں بنے رہنے کی بھاجپا کی خود کی سرکار میں بھی بھرشتہ چار ہو رہا ہے اور پچھلی بھی سرکاروں کے بھرشتہ چار کو چھپایا جا رہا ہے اور جرورت پڑھنے پر ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کی چاچا بھتیجے کا سنگم ہوتے ہی گھومتی ریور فرنڈ کی فائلیں کھلنے لگی ہیں شپال یادو کی زیڈ سیڈی کی شرکشہ بھی ہٹا دی گئی ہے اور ان کو وائی سیڈی کی شرکشہ دے دی گئی ہے آخر یہ بدلاؤ کیسے ہوا اس خبر پر ہمارے سماعت آتا ہے ریٹیش ہمارے ساتھ موجود ہے ریٹیش لکنہ گھومتی ریور فرنڈ معاملے سے جڑی ہوئی فائلیں اب کھلنے لگی ہیں اور سی بی آئی نے سرکار سے شپال کی جانچ کے لیے منظوری مانگی ہے جہاں چاچا بھتیجے کا ملن ہوا اس کے بعد یہ اب فائلیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں ان کی زیڈ سیڈی کی شرکشہ بھی واپس لے لی گئی ہے اور وائی سیڈی کی شرکشہ ان کو دے دی گئی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں مریس سن دو ہزار بارہ میں جب سماجوادی پارٹی کے سرکار بنی تھی اس کے بعد سے تاور توڑ روپے خرچ کیا جارہا تھا روپے جب خرچ کی جارہا تھا اسی کرمبے لخنو کے گھومتی ریور فرنٹ پر لگبک ساڑھے آٹھ کلومیٹر کی دوری پر اس کا سوندری کرن کرنے کے لیے اور اس کی سوندری کرنے کے لیے بجٹ پیس کیا گیا تھا تو یہ جو بجٹ جاری ہوا تھا لگبک پندرہ سو تیرہ کرون روپے کا بجٹ جاری کیا گیا تھا جس کو دو ہزار چودہ اور پندرہ کے بیچ میں لگبک چودہ سو کرون روپے کی منجوری بھی دے دی گئے تھے اور پیسے وہ نکال بھی لیے گئے تھے لگبک نبی پریشت کام پنچانبی پریشت کام کاغذوں پر ہو گئے تھے پانچ پریشت کام بچے ہوئے تھے وہ کام کہیں دھراتل پر دکھائی نہیں دیئے اس کے بعد سے جب دو ہزار سترہ میں مکہ منتری یوگی عادت ترنات صوبے میں آئے تب انہوں نے نیایک جانچ کے آدیس دیئے نیایک جانچ کے آدیس کے بعد میں جب یہ فائلیں کھلنی شروع ہوئیں اس کے بعد سے سارا معاملہ گھرمانے لگا اس کے بعد سے جب نیایک جات ہوئی تب سی بی آئی جانچ کے لیے جب فائلوں میں گربڑی ملی تو سی بی آئی جانچ کے لیے آدیس دے دی گیا اور تب سے سی بی آئی کی جانچ چلے اس پر اور تب سے اس کا رکھ رکھاؤ بھی سی بی آئی کے پاس تھا اور یہ سچائی بیباگ کے پاس رہی تھا اس سمیں تتکالین جو منطری تھے اس کے سچائی بیباگ کے سیوپال سنگھ یادو تھے اور پی وڈی منیشٹر بھی سیوپال سنگھ یادو تھے دونوں بیباگ ان کے پاس تھے تو پندرہ سو تیرہ کنو روپے کی لاغت کا ساڑھے آٹھ کلومیٹر ریور فرنٹ آج بھی وہاں پہ آپ کو ہرے ہرے جلکنبیاں دکھ جائیں گی اتنے ہزاروں کنو روپے آخر وہ پانی میں کہاں ڈھوک گئے جس کو لے کر کے سیوپال سنگھ یادو تھے اب مانگ کر رہا ہے اور ابھی جو سوچنا مل رہی کہ ابھی وہ فائلیں کھولی جا رہی ہیں اگر اس میں دوسری پائے گئے تو دو آئی ایس ادھ بڑے ادھکاریوں کا دو بڑے آئی ایس ادھکاریوں ان کے بھی نام اس میں جا رہے ہیں اور سوپال سنگھ یادو سے بھی اس تاج ہو سکتی اس میں سیوپال سنگھ یادو ہوں یا کوئی بھی ہوں اگر سی بی آئی کی تلوہ لٹکتی ہے تو کہیں نہ کہیں جانچ کی گھیرے میں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سندگدہ جرور سنلیفت ہوتی ہے تو اگر سی بی آئی کی جانچ اگر پڑ گئی ان کے پر تو جرور کچھ نہ کچھ چیزیں نکلیں گی کیونکہ 1513 کرون روپے سارے آٹھ کلومیٹر میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور جو خرچ ہوئے بھی تھے پچھلے سرکار میں جو تتکالیلن سرکار نے چودہ سو کرون روپے نکال خرچ کر دیئے تھے وہاں پر آج وہ دھول پھاک رہے ہیں وہاں پر جلکومبھی کے علاوہ گندگی کے علاوہ کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ ساری جو پیسے تھے جو سارے پیسے جنتا کے پیسے تھے ایک بار ایک سرکار بنتی ہے تو اس سرکار نے اس روپے کو بجٹ پیس کر کے اور جنتا کے لیے ککرسک کا کینڈ بنانے کے لیے گھومنے ٹہلنے کا کینڈ بنانے کے لیے ہزاروں کرنوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس کے بعد جب دوسری سرکار بنتی ہے تو اس پہ سی بی آئی جانج میں اٹھالتی ہے نیایک پرکلیا کر کے اس کے بعد پھر وہ جب تک اس کے پاس سینڈوں بن نہیں ہوتا تو اس کا رکھ رکھاؤ بھی نہیں ہوتا ہے تو آخر کہیں نہ کہیں جو جنتا کا روپے ہوتا ہے عام جنتا کا جو پیسہ لگتا ہے اس میں اس روپے کا کہیں نہ کہیں بندر بات ہوا ہے تو اس کے خلاب اگر سی بی آئی اگر اپنی جانج یوانداری سے کرے گی تو کہیں نہ کہیں اس میں بہت عدکاری اس جانج کے گھیرے میں آنے والے ہیں اور ان دوسریوں کو سجا بھی ہو پیجھے جس سے پہلے جب پردیس سرکار بنی تھی اس سمیے بھی یہ ویواد اٹھا تھا اس میں کروائی کی بات کی جاری تھی ریور فرنڈ کی کافی فائلیں بھی کھلنے لگی تھی لیکن اچانک پھر یہ بات پوری تحصیل دب گئی کہیں نہ کہیں شپال جو ہے بی جے پی کے کھیمے سے پروابیت ہوتے نظر آ رہے تھے ان کو پورا سفورڈ بھی ملا تھا پانچ کاجی داسمارک پہ ان کو بنگلہ بھی آنمنٹیت ہو گیا تھا تو اب یہ اچانک جب اپ چنا ہوا تو اکلے شادو اور ڈیمپل یادو جب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور شپال کا کھل کر سمرتھن ملا ہے سفا اکلے شادو کو اس کے بعد سے یہ تلکیاں نظر آ رہی ہیں کہ اب شپال یادو کی مشکلیں بڑھتی برابر نظر آ رہی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب شپال یادو کے لیے کتنا مشکل ہونے والا ہے اور اب ان کا کیا سٹینڈ ہو سکتا ہے اس پر دیکھیں مریض میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی شپال سن یادو یہ اوپر جو ابھی تنج کسار مکتنچی ہو گیا دیکھنا کہ پینڈولم کہا ہے اور کبھی اس پالے میں کبھی اس پالے میں جس کا جواب دیتے ہوئے سپا پرموک اکلیش یادو نے کہا کہ پینڈولم یہ ایک جھولا ہوتا ہے اگر اس پر بیٹھا کے مکہ منتری جی کو جھولا دیا جائے تو اس پار گیرنگے تو اس طرح کی بیان باجی بھی ہو رہی کہیں نہ کہیں اس کے بعد جب شپال سن یادو سماجوادی پارٹی یعنی کی اپنے پریوار میں جا کر کے گھر واپسی کرتے ہیں اس کے بعد سے ان کی جیٹ سیرنی ہٹا کر کے وائی کر دی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سرکار کی جرور چیزیں ہیں جس وجہ سے آپ پوری کاروائی کرنے کے لیے یہ جوڑ سوڑ سے تیاری کی جائے حالانکہ سماجوادی پارٹی کے جو بڑے سرس نیتا ہے وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ سیوپال سن یادو اپنے گھر میں واپسی کرتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ آ گئے ہیں جس سے بی جی پی باکھلا گئی ہے جس کے وجہ سے یہ سیوی آئی جانج کا پورا معاملہ اکھ رہا ہے پرسپرہ پرموک سیوپال سن یادو انہوں نے سیم یوگی کے پینڈلوں والے بیان پر پلٹ وار کیا ہے انہوں نے اس بیان پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سرکشہ میں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے بھارتینڈا پارٹی سے یہیں اپیکشہ تھی اب ہماری سرکشہ کار کرتا اور جنتا کرے گی وہیں سیوپال سن یادو نے بھی یہ بھی کہایا ہے کہ مینپوری میں ڈمپل یادو کی جیت اور بڑی ہو گئی ہے اور بی جے پی سے رگراج کی ہار ہونا سنشت ہے اس کے ساتھ یہ بھی بولا کہ اچھی کھلالی ایک بار میں ایک ہی گول کرتا ہے اپی اچھا تھی بھارتینڈا پارٹی سے یہ اپی اچھا تھی اب ہماری سرکشہ ہمارے کار کرتا اور جنتا کرے گی کیا لگ رہا ہے کیا وجہ رہی ہے کیا دھر گئی چناؤں میں ایک ہوئے اس لیے اب دیکھیں ڈمپل کی جیت اور بڑھائے گی اور ان کی ہار بھارتینڈا پارٹی کے پتیاسی کے ہار اور بڑی ہوگی کل مکمنتری نے منز سے کہا ہے کہ شپال سیادہ فٹوال کی طرح پینڈولم کی طرح ہو گئے ہیں کس طرح سے بیان کو لیتے ہیں دیکھیں پینڈولم کے بارے میں تو اکھلیس نے کہہ دیا ہے بہت اچھا کہہ دیا ہے اور دیکھیں جب اچھا کھلاری ہوتا تو ایسا فٹوال مارتا ہے تو ترنت گول ہو جاتا ہے تو اب گول ہی ہونے والا ہے ڈمپل کا اپی اچھا تھی بہتی زمتہ پاٹی سے یہ اپی اچھا تھی جو ہے کٹاکشوں کا دور چل چکا ہے سپا بی جے پی اور پرسپا تینوں میں آپس میں کٹاکش پہ کٹاکش چل رہے ہیں جس میں سی ایم یوگی نے پینڈولم شپال یادو کو بولا ہے اور فٹوال بھی ان کے خلاف ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو شپال سیگھ یادو کی جو اسمیں استطیاں ہو رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پینڈولم اور فٹوال والی ہوتی جا رہی ہیں جب سے اکلے شادوں نے شپال یادو کو سادہ ہے تب سے برابر شپال یادو نشانے پر آ رہے ہیں ان کے خلاف سی بی آئی کی جانچ بھی کھولنے کی بات کی جا رہی ہے اور ان کی زرد سیڈی کی شرکشہ بھی واپس لے لی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں شپال کی مسکلیں برابر بڑھتی نظر آ رہی ہیں اور وعد وی وعد اور کٹاکشوں کا جو دور ہے وہ جاری ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ سوادہ تک گورف جڑ چکے ہیں گورف سیہم یوگی نے شپال یادو کو پینڈولم بتایا اور کہیں فٹوال بھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے اور جبکہ شپال یادو نے کہا کہ اچھا جو کھلالی ہوتا ہے جو مجھا گوا کھلالی ہوتا ہے وہ ایک بار میں ہی گول کر دیتا ہے تو شپال یادو ایسا کون سا گول کرنے والے ہیں مجھے تو ان کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں سپال سنگھ یادو اکھلے جاروں کو سممندوں کی بات کریں تو یہ کھائی تو یہ سترہ کے چنوہ پرنام آنے کے بعد شروع ہو گئی کھائی بڑی کھائی بڑھنے کے بعد انہوں نے پرسپا بنائی اور پرسپا کے بعد لگاتار کہا جارہا تھا کہ وہ بیجے پی کھیمے میں جا رہے ہیں یا بیجے پی کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے پر بیجے پی سے بات چل رہی ہے کہ چل رہی ہے وہ تو پھر بیجے پی جانتی ہے پرسپا پر ہمیں خود جانتے ہیں اس کے بعد سترہ میں جب وہ یوگی آجنا سے ملے تھے اس کے بعد ان کی سلسچہ جرسیڑی کر دی گئی تھی ابھی کل ان کی سلسچہ ہو کم کیا گیا ہے اور جرسیڑی سلسچہ سے ان کو یہاں پر 22 سلسچہ دی جائے گی یعنی جو 22 زمان ان کو سلسچہ کے لیے ملتے تھے اب مہج 11 زمان ان کو ملے گے اس کو لے کر سیم یوگی کی طرف سے کوئی الگ بیان نہیں آیا تھا جو بیوستہ وہ چلتی رہتی ہے پر جب سیم یوگی کل مہنپوری میں جن سبا کو سمورید کر رہے تھے تو انہیں بینہ نام لیتے ہوئے کئی باتیں کہیں کچھ لوگ ایسے ہو گا پینڈلوم کی طرح ہو جائے پتہ چلتا کہاں جانا ہے کہاں جائیں گے بھٹوال ان کو کک مار رہا ہے ان کو پتہ نہیں کوئی یہاں سے مکک مار رہا ہے اس طرح کے بیان آئے تھے حالانکہ بیان کی چلتے ہیں اکھلیس یادوں نے رات کو ٹویٹ کرتا ہی کہاں بھی کہ یہ پینڈلوم والی بات کہنا غلط ہے اور جو سرچھا ان کی کم کی گئی ہے سرپال سے یادوں کی جو کی پرسپا پموک ہے ان کے چاچا جی ہے تو یہ سرچھا باپس لینا بھی آپتی جنک ہے اور انہیں کہا ہے کہ اہنکار میں تنا نہ ہو پینڈلوم سمیں بتاتا ہے اور سمیں سب کا آتا ہے اس کے لئے باگر اس بیان بات کرے تو اس بیان پر سپال سے یادوں نے بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ جس کو کہنا ہے وہ کہے ڈیمپل بڑے بوٹر جیت رہی ہے اور بی جے پی باہاں ہار رہی ہے اور جو فٹوال والی بار میرے لئے کہی گئی ہے تو کئی بار فٹوال کھلنے بارا کھلالی تچھا کھلالی ہوتا ہے کہ وہ گول کر دیتا ہے اور اس بار گول مہنپوری میں ہونے بارا ہے اور گول ڈیمپل یادوں کرنے باری ہے تو مانیز یہاں پر آروپ پہ تیاروپ کے دور تو جاری رہی ہے پر جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ سپال سنگارہ ابھی کچھ سمیں پہلے تک ایک مدویٹ چل رہے تھے کھڑاس چل رہی تھی ابھی جس اکٹوبر کو ملائم سنگارہ کو ندھن کے بار بھی یہ امید کی جاری تھی جوڑاب ہوگا اس کے بعد بھی تمام طرح کے بیان آئے تھے تورن بار یہ بیان بھی سپال سنگارہ کا آئے تھا انہوں نے کہا تھا کہ جن کو سمبان نہیں ملنا ہے ان کو ہم سمبان دیں گے تو یہاں پر ایک ہونے کی بات نہیں کہی جاری تھی پر یہاں پر جس طرح سے سپال سنگارہ کو پچارک بنایا پچارک بنانے کے بعد ان کو یہاں پر باگڈور سوپی ہے اتناو بھئیوہ بیان کی پچار کی تو نشتری روپ سے یہاں پر ابھی ایک ایکتہ کی بات کہی جاری ہے اور سپال سنگارہ اور دمپل یادوں اور اکلی جاروں کے ساتھ سپال سنگارہ کو یہ کہنا بھی ہے ان کی خلاف اس طرح کاربائی کی جاری ہے سیبیائی والے معاملے کی بات بھی یہاں پر آئیے سیبیائی انومتی مانگ رہی ہے ان کی خلاف جاز کرنے کے لیے آنوار سبیائی منیش تمام طرح کی بیوستاؤں کو لے کر آئے گا کہ سیبیائی جو معاملہ ہے پرانا معاملہ نہیں ہے ریوارکھنٹ کا معاملہ پر آٹھ سال سے جات چلنے تمام لوگ اس پر نسکاز ریب ہوئے ہیں جاز چل رہی ہے دو بڑے عریکاری میں سپر گھیرے میں ہیں ساتھ ساتھ سپال سنگارہ اس طرح سچاری مندری تے ہو چلتا ان کی خلاف بھی یہاں پر جاز ہو جاز ہوگی کی نہیں ہوگی وہ الگ بات ہے پھرہا راجنیتی میں اس طرح کے دور آرپتہ آپ کا دور چلتا رہے گا جی گورپ صحیح کہہ رہے راجنیتی میں اس طرح کے دور چلتے رہیں گے کہ آج یہ ضروری تھا کہ شیپال یادو تو جب چاچا بھتیجے کا ملن ہوا اسی بات سے دور چادو جاری ہونا تھا ریور فرانڈ کی فائلیں جو ہیں جب پردیس سرکار بنی تو اس کے بعد بھی کھلی تھی لیکن اس طرح کوئی کاروائی ہوئی نہیں کچھتے میں تھنڈے بستے میں چلی گئی اب جب شیپال یادو اور اکلے شادو کے بیچ میں ملاپ ہو گیا ہے اپچناو کو لے کر ان کی سبھائیں جاری ہیں اور پوری طرح سے شیپال یادو دیپال یادو کے پاکش میں کھلے نظر آ رہے ہیں اسی دوران ریور فرنڈ کے اس ماملے کو اٹھنا تھا ان کی وائزر سینڈی کی شرکشہ تھی اس کو بھی ان سے واپس لے لیا گیا تو یہ کہیں نہ کہیں آپسی جو دونوں میں تلکھیاں بنتی نظر آ رہی جو کی پہلے نہیں دیکھ رہی تھی اب کھل کے سامنے آنے لگی ہیں تو ان کا شیپال یادو کتنا کامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے دیکھیں سی بی آئی فائل کھول لے انوٹی مانگ رہی ہے سی بی آئی کیا استطیق ہے جاج کہاں تک پہنچی نہیں لمبت تھی کیا نہیں تھی اور یہ اب تک کیوں نہیں اس کو بات کو اٹھائے گیا آٹھ سال ہو چکے ہیں کئی بڑے اتھکاری جاج کی گھیرے میں نلممن میں ہوا ہے کاروائی بھی ہوئی ہے پر سپال سنگیالوں کو اتنی آخری میں آکے اب ان کے پر کاروائی کرنا تو کہیں نہ کہیں ماملہ سندے میں ہوتا ہے پر ہر ایک سنسطہ کے اپنی پڑھنالی ہے سی بی آئی جیس کی سب سے بڑی سنسطہ ہے جو کی جاج کرتی ہے تو اسی روح سے یہاں پر کسی کی سنسطہ پر پیس اٹھانا الگ بات ہے پر یہاں پر جس طرح سے چکی اب مدبر ہو رہا ہے مدبر کے بار یہاں پر تلخی بڑی تلخی بایا سوچھا کم کی گئی ہے اس کے بعد سی بی آئی کا اچانک سے مالے معاملے ہیں جو سی بی آئی جارج کر رہی ہے تو اس طرح کے معاملہ اتنا وہ الگ بات ہے پر آپ بے پاس تو اس میں عروف لگائے گا ہی کہ جانب اس کے کاربائی کی جاری پر حال سی بی آئی کے اپنی پیڑھنالی ہے معاملہ کہاں تا پہستا ہے کب کسی جارج کرنا ہے یہ ادھکار سرحال سی بی آئی کے پاس رہتا ہے گورو آپ کو کیا لگتا ہے سی پال یادو کو کہنا ہے کہ اچھا کھلالی ایک بار میں ہی گول کرتا ہے مجھے تو یہاں پہ فاؤلی نظر آ رہا ہے جب انہیں جب دیکھیں سپال سنگھ یادو تو انہوں نے بیان دیئے ہیں کل یوگی ایڈران ان کا نبینا نام دیئے ان کو بیان جنزبہ کیتے ہیں وہاں بیان بازی ہوئی تھی اس کے بعد اکھلی جارجو ٹویٹ کیے ہیں سپال سنگھ نے بیان دیئے بیان بازی چلتی رہی کہ آنے والے سمیہ میں مہنپوری میں کیا ہوگا رامپور میں کیا ہوگا خطولی میں کیا ہوگا یہ بخش بتائے گا پس جس طرح سے جب کہیں جڑاب ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے اب تکلیف جانے کی ہو تکلیف ملنے کی ہو کہیں پہ ملنے خوشی ہے تو کہیں سائر دور جانے کا گم بھی ہوگا اور اس طرح چرچے چلتی ہیں آروپ پہ تیاروپ کے دور چلتے رہے تھے کیونکہ یہاں پر ہماری دور جنیس کی رازنیتی ہے یہ اب کے بیانوں تک ہی سمیت ہو گئی ہے ساہے دھرطل پہ سنگرز اور دھرطل پہ کام اب کم ہی نظر آتا ہے بیان کے ہی رازنیتی ہے اور بیان پہ پھر حال ابھی رازنیتی چلتی نظر آ رہی ہے جی گورو اس خبر پہ جننے کے لیے بہت بہت دنے والا ایک بار پھر دا کشمیر فائلز پر ویوار شروع ہو گیا ہے نو بہنے پہلے سینما گھر میں دستک دینے والی ویویک اگنوتری کی فلم ایک بار پھر چرچاؤں میں آ گئی ہے دراصل حالی میں بھارتی انتراثری فلم فیسٹیول کی جیوری ہیڈ ندو لپیڈ نے کشمیر پنڈیتوں کے نرسنگھار کے سب سے سامنے اجاگر کرنے والی فلم کو بھدی اور پرپوگنڈا پر آدھاریش فلم بتا کر ایک نئی بحث کو جن دے دیا ہے سوشل میڈیا پر فلم میکرز کے پکش اور ویپکش میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں اس خبر پر ہمارے ساز ویویک موجود ہے ویویک کشمیر فائز کو لے کر جمکہ ریواد ایک بار آر اٹھ گیا ہے آئی ایف ایف کی زیوری تبوگ نے اس پر اسے پروپیگنڈا بتا دیا ہے کیا کہیں گے اب اس پر جو انیس سو نمبے میں جو کشمیر میں کشمیر پرنیتوں کی ساتھ جو حاصل ہوا تھا جب ان کے پلائن ہو گیا تو اس کے 32 سال بعد جو ہے ویویک اگنیہوتری نے ان کی پیڑا کو بڑے پردے پر بڑی بہتری ڈن سے دکھایا تھا اور یہ فلم جو ہے بننے سے پہلے بھی چرچہ میں رہی تھی اور فلم کے ریلیج کے بعد یہ جو لگتار بیوادوں میں آتی چلی گئے تھی دیس میں کئی لوگ ایسے تھے جو دوسری بیچار دھار ہو گئے تھے انہوں نے جمکریس فلم کا بیروت بھی کیا تھا اور بہت کم لاغت میں فلم بنی تھی 20 کروڑ سے بھی کم لاغت میں اس فلم کا نرمار کیا گیا تھا اور اس فلم نے پورے دیش میں لگ بھگ 300 ساڑھے 300 کروڑ کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا تو یہ فلم کتنی چرچت تھی کتنی ہیٹ تھی اس کا اندازہ آپ اس کے باکس آفیس کلیکشن سے لگا سکتے ہیں بھر اس کا بیروت دوہ تا بھارتی جندہ پاٹی نے اس کا پرچار بھی کیا تھا بھارتی جندہ پاٹی کچھ نیتا ہو پر اس فلم کو پرموٹ کر رہے باقی تمام ترکی راجنیتک پارٹی اپنی روٹیا چاہی تھی لیکن اس کے بار جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو یہ معاملہ ایک خندے بستن چلا گیا کل سوموار کو گوہ میں آیو جی ترکپنو جو انڈیان فلم فیسٹیویل انٹریشنل انڈیان فلم فیسٹیویل جو آئی آئی سمبیلن تھا جن کو فلموں کی پرک ہوتی وہ آئے تھے اور بھارت کی طرف سے اس فلم کو وہاں پہ نومنیشن کے لئے بھیجا گیا تھا تو جو جیوری کے جو ہیٹ تھے وہ اسرائیل کے بہت بڑے فلم کار ناوید لپیڑ جی انہوں نے اس فلم کو لے کر اپتی جنر ٹپڑی کیا جس پر ان کو سوشل میڈیا سے لے کار تما کو بیروض ہوتا چلا گیا ہے اس فلم فیسٹیویل میں اس فلم کے لے انہوں نے کہا کہ یہ پوری پروپوگینڈا سے بیٹ فلم ہے کافی بھدی فلم ہے اور یہ پوری درگے سے پروپوگینڈا فلم ہے جس پر راج جیتی کی گئی تھی جبکہ ایسی فلم کو ایسی پلیٹ فارم پر جگہ ہی نہیں چاہیے ایسا انہوں نے یہ بھی کہ میں میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے یہاں پہ ایسی فلم یں بھی جو ہے اس درجے پہ اور اتنے بڑے پیٹ فارم پہ پر پرموٹ کی جا رہی ہے جبکہ یہ بہت سرمناخ اور نیرانسا جنک ہے منیش جی ویک دا کشمیر فائل فلم جگہ سے جڑے ہوئے جو اسپیسلسٹ ہیں انہوں نے اس فلم کو دیکھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلم ست گھٹنا پہ آدھاری تھے لوگوں نے اسے مانا بھی ہے اور جو پبلک نے اس کو سپورٹ دیا تھا وہ بھی صاف صدی کر رہا ہے کہ جو بھی دکھائے گیا تھا وہ صحیح دکھائے گیا تھا یہ بات الگ جوری ہیڈ ندو لاپیٹ کو یہ فلم نہیں سمجھ میں آئی یہ ان کا اپنا ویکٹی سوچ ہو سکتی ہے لیکن آپ کیا کہیں گے اس میں جنتا کی ازرائیل کھنا رہا ہے اور اپنے گورنمنٹ کھنا رہا اور سیدھی طور پر کہہ دیا کہ نامید لاپیٹ کو سر مانی چاہیے کہ اتنے بلے پلیٹ فارم پر اس طرح کے بیوادی بیان دے رہے ہیں وہ ہی اگر بات کی جائے تو ہم آپ کو بتاتے کی جو ازرائیل کمیونٹی ہے وہ یہیودیوں کی کمیونٹی ہے تو یہیودیوں پر کتنا اتی اچار ہوئے ہیں پہلے پہلے سو ورسو پہلے یہ سب نے جانا ہے تو اس بات پر یہ جا رہا ہے جو یہیودیوں پر اتی اچار کیا گئے تو وہ اتی اچار صحیح ہے لیکن کشمیری پندیتوں کی اگر بات چیز آئے تو پروپوگنڈا کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات کھول کے سامنے آرہی منیز جب ان کے سنگیان میں پورا پکڑنا آئے سارم پیجور سور سے رکھ رہے منیز جی ویک جوری کی اپنی پسند رائے ہو سکتی ہے لیکن جو چلتا کی آئے وہ پورا دیش آرہی 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 اگر کٹیہری ویدود کندر میں لائن مین کا گھوش لیتے ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے بتا دیں کہ ویڈیو میں کسان نے سمویدہ پر تینات لائن مین سے گھوش لیتے نظر آرہے ہیں گھوش لینے والے لائن مین کا نام روحی تیادو بتا جا رہا ہے وہیں اب اس معاملے کے بعد ودود ویباق کے عدھکاریوں پر سوال اٹھنا شروع ہو گیا خبر پر ہمارے ساتھ راہل موجود راہل پھر ایک بار لائن مین کا گوش لیتے ویڈیو وارل ہوا ہے روحی یادو نام ہیں ان کے خلاف ابھی تک کیا کروائی ہوئی ہے اور عدھکاریوں گز پہ کہنا ہے یاد کاروائی ہو جائے گی میں کروا جوں گا ویڈیو بنا کر لائن مین دورا ستوک لیا گیا اور حالان کی اس پورے پرکرن میں سممندھت عدھکاری سے بات کیا گیا تو ان کے دورا بتایا گیا کہ بیباقی جاج برثا کر آوستک کاروائی کی جائے لیکن کہیں کہیں اس ویڈیو کے سامنے آجانے سے ایک بات تو ساپ ہے کہ آخر کی طریقے سے برثا چار چرم پر ہے کہیں کہیں اس بیڈیو ایک جیتا جاکتا اُدھارا ہے آخر اس میں کہیں کہیں بڑے بھی عدکاریوں کی ملی بھگت سامنے آ سکتی اگر کہیں طریقے سے جاچ ہو جی منی جی راؤن ویڈیو ویباگ میں جو بھستا چار کا بندر بندر بات کا جو کھیل چل چلا ہے وہ کسی سے بھی چھپا نہیں ہے لائن مین سے لے کر ادھکاری تک کہیں نہ کہیں سملی ہوتے ہیں فیلال ادھکاریوں نے اس پہ کچھ ویشیش ٹپنی دے کے اس معاملے کو رفع دفع کیا ہوگا ابھی تک کیا اس لائن میں پہ کوئی کاروائی ہو پائی ہے برکل آپ کو بتا دے منی جی سب سے پہلے تو ایک بات تو صاف ہے کہ آجانے کے بعد ایک کھلیر ہو گیا کہ آخر کی صریحے سے دو دو بھرشت چار کا بول والا ہے آخر سائی بار ایسے خبرے نکل کر سامنے آتی ہے کہ میٹر ریدن کے نام پر تو کہ آباد چٹیے کے نام پر مطلب ان پر کاروائی کرنے کے بجائے روپے لے کر دو بیباد رفا دفا کیا جاتا ہے اور اگر کاروائی کی بات کرے سمباندی تدکاری سے بات کی گئی ہے ان کے دورہ بتایا گیا کی معاملہ سنگیان میں نہیں تھا سنگیان میں اب ہوا ہے تو اس پر جانج بیٹھا کر آواز تکاروائی کی جائے آخر دیکھنے والی بات کیا ہو گی کی ایسے میں کیا کاروائی ہو پاتی ہے لائن مین کے اوپر جی من ایسے جی راہول اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت 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 دنی بہت فلال چار بجے چار بڑی خبروں بس اتنا دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سل